جو ملک کے لیے بڑا ڈیمیجنگ تھا اور وہ مطلب یہ تھا کہ شاید پاکستان نے ڈیلیبریٹلی یہاں سے بندے بھیجے ہیں جنہوں نے جا کر مبئی کا حملہ کیا ہے یہ انڈیا نے یہ بات نکالی اس انٹریو جو الفاظ اس میں انٹریو میں لکھے گئے تھے اس سے یہ اس کا مطلب نکالا جو الفاظ اس انٹریو میں لکھے گئے تھے یا کہے گئے تھے نہیں دیکھیں یہ نہیں پتا کہ کہے کیا کیا تھا کیسے جس طرح وہ لکھا گیا جو اخبار میں آیا ہے اور میں ایک حقیقت سے کہتا ہوں اسیمیلی میں بہت سی باتیں اس پر ہوئیں کسی شخص نے پڑا نہیں تھا کہ لکھا ہوا کیا تھا اس سے بہت سے شکوش بات پیدا ہونا شروع ہو گئے اس کی ایک جو وضاحت تھی وہ بھی نوازشیف صاحب کی طرف سے آئی نوازشیف صاحب کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں نہیں ان کی سنڈے رات کو وضاحت آئی تھی ایک جو شاید پوری طرح بات کو سامنے نہیں لاسکی لیکن میری ان سے ملکات ہوئی منڈے کو اور انہوں نے تین باتیں جو میں نے ان کی اس ملکات میں گفتگوش اخص کی وہی میں نے جو آپ بھی اس پریس کانفرنس میں پریس کانفرنس ایک پریس ٹاک تھی اس میں آپ موجود تھے جو پی ٹی پی پر بلیک آؤٹ ہو گئی نہیں بلیک آؤٹ نہیں ہوئی نہیں یہ بھی یہ غلط تاثر ہے اچھا بلیک آؤٹ نہیں ہوئی وہ میرا فیصلہ تھا کہ اس کو مت دکھائیں ہم نے امس کوئی لائیو نہیں کر رہے تھے کہ یہ چیز دکھائی جائے گی اور یہ چیز نہیں دکھائی جائے میں کبھی کبھی کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں اچھا تو عام جو تاثر ہے اسے بڑھ کر کبھی کبھی ایک آن فیصلہ کر لیتا ہوں لیکن یہ بلکل حقیقت ہے کہ ہم نے اس کو ریکارڈ کیا تھا لائیو نہیں کی اور پریس کانفرنس کے بعد کیونکہ وہاں پر بہت سی ایسی باتیں ہوئیں جو اگر دکھائی جاتی تو اس سے غلط تاثر اور غلط ثابت ہوتا تو میں نے کہا کہ اس کو رہنے لیں میں نے اسیمبلی میں بات کر دی ہے اور نیسٹ دی میں نے اسیمبلی میں جا کے بات کر دی اچھا اب ہوا یہ تھا کہ اس انٹرویو کے بعد آپ کی صدارت میں نیشنل سیکیورٹی کانسل کا اجلاس ہوا ایک پریس لیز جاری ہو گئی وہاں سے پھر آکے آپ نواز شریف صاحب کو ملے اور اس کے بعد پھر آپ نے پریس ٹاک کی اور پریس ٹاک میں جو آپ کی گفتگو تھی ایسا لگ رہا تھا کہ آپ نے جو نیشنل سیکیورٹی کانسل کے کمیٹی کے اجلاس میں جو فیصلہ کیا اب آپ اس سے ایک دوسری پوزیشن لے رہے ہیں اور شاید اس کی وجہ ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات ہے اور شاید انہوں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ انہیں آپ کا وہ فیصلہ پسند نہیں آیا آپ کی ان کے ساتھ کیا بات ہوئی تھی نہیں میں نے یہی کہا اس وقت تک پریس ریلیز شاید ابھی پبلش نہیں ہوا تھا اور نہ ہی میرا پریس ریلیز ان سے ڈسکاس ہوا پریس ریلیز میں وہ باتیں رکھی جاتی ہیں وہ کوئی علامیہ نہیں ہے پریس ریلیز ہے جو جن کی رائے کا اظہار اس میٹنگ میں کیا جاتا ہے اور وہ دو باتوں پر وہ پریس ریلیز مشتمل تھی پہلی بات یہ تھی کہ جو وہ بیان ہے وہ مس ریپورٹنگ پر مبنی ہے وہ ریپورٹنگ ٹھیک نہیں ہے آپ اس کو پڑھ لیں دوسری جو بات تھی وہ یہ تھی کہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں انڈیا کہہ رہا ہے اخبار والے کہہ رہے ہیں پریس میں لوگ آ کر انٹرویو دے رہے ہیں کہ یہ بات ہو گئی وہ بات فلیشیس ہے اور وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے یہ دو باتیں وہاں پر ہوئیں جو میں نے وضاعت کی اس کے وہ نکات تھے جو میری اور نوازی طرح گفتگو ہوئی تھی اس پر مبنی تھی اس میں پہلی بات یہ تھی کہ وہ ایک ذمہ دار آدمی ہے بلکہ بزیادم رہے ہیں اور ان کا اس وقت بھی رائے یہ تھی آج بھی پالیسی اس وقت پالیسی تھی آج بھی رائے یہی ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین کو کسی دوسرے مور پر حملے کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا دوسری بات یہ تھی کہ جو اخبار میں آیا ہے وہ مس ریپورٹنگ پر مبنی ہے اور تیسری جو بات تھی کہ یہ تاثر کہ پاکستان نے اپنی سرزمین کسی استعمال کرنے دی یا اجازت دی مبئی حملے کی یہ بلکل ایک غلط احصر ہے یہ یہ بنیادی بات ہے لیکن آپ کی تو بات ٹھیک ہے آپ نے تو یہ بات کی لیکن نواز شریف صاحب نے یہ بات کیوں نہیں کی کہ اخبار نے ان کو مس ریپورٹ کیا دیکھیں انہوں نے مختلف وقت میں بیانات دیئے ہیں انہوں نے ویری نیکس ٹے صحافیوں کے سامنے آئی فون سے وہ انٹریویو نکالا اور اپنے الفاظ پڑے اور پھر پوچھا کے بتائیں میں نے اس میں کیا غلط کہا ہے وہ تو اپنے بیان پر قائم ہے نہیں میں یہ کہا رہا ہوں کہ جو انہوں نے کہا وہ درست کہا ہے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے بہت سے لوگوں نے باتیں کہیں ہیں لیکن جو نتیجہ اس سے اخذ کیا گیا یا جو تاثر دیا گیا ان باتوں کا کیونکہ تو پھر میس ریپورٹنگ تو نہیں ہوئی جو ممبئی والی باتیں تھیں وہ ایک بہت بڑے انٹریویو کا چھوٹا سا حصہ تھا یہ اگر وہ انٹریویو اگر ڈیڑھ سو سنٹنسز پر مشتمل تھا جو حبار میں چھپا ہے اس میں سے تین یا چار سنٹنس چھوٹے سنٹنس یہ تھے تو اس سے جو نتیجہ اخذ کیا گیا وہ غلط ہے بات جو کہی گئی ہے وہ پاکستان میں ہر شہر سے تقریبا باتیں کی ہیں اچھا آپ یہ بتائیں کہ اکتیس مئی میں اب تھوڑے دن رہ گئے ہیں نگران وزیراعظم کا فیصلہ نہیں ہوا خیال تھا کہ شاید حکان عباسی صاحب اور خرشید شاہ صاحب جو ہیں وہ فیصلہ کر لیں گے تو فیصلہ تو نہیں ہوا تو کیا ارادہ ہے کوئی اب کمیٹی کے پاس جائے گا اور اگر کمیٹی بھی فیصلہ نہ کر سکی تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا جی آج بھی گفتگو ہوئی تھی اور میری رائے یہ تھی کہ کل تک فیصلہ نہیں ہوتا تو پھر کمیٹی کے پاس دو دو نام بھیج دی جائیں گے ابھی یعنی کہ آپ آنے والے کل تک جائچ رکھ رہے ہیں میری یہ رائے ہے خرشید شاہ صاحب کی رائے یہ ہے کہ منڈے تک انتظار کر لیں اگر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تو پھر آم کمیٹی کو نام بھیج دیتے ہیں وہ ڈیلیبریٹ کر کے آگے الیکشن کمیشن میں اگر وہاں فیصلہ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ الیکشن کمیشن میں نام بھیج دیں گے ڈیڈ لوگ کی وجہ کیا ہے ڈیڈ لوگ ہم نے بنیادی طور پر تین نام وہاں سے آئے تھے تین نام ہم نے دیئے تھے انہیں ہمارے نام قبول نہیں ہیں ہمارے ان کے نام قبول نہیں ہیں تو چیرمن نیب کے نام پہ آپ لوگوں نے اتنی آسانی سے انتہائی خوبصورت قسم کا اتفاق رائے کیسے قائم کیا تھا برحال ایک اتفاق رائے ہو گیا جو نام سامنے آئے تھے ان میں سے ایک نام پر اتفاق ہو گیا اور بات بن گئی اب بدکسنتی سے وہ حالات نہیں ہیں ابھی بھی کسی چوتھے نام پر اتفاق ہو سکتا ہے چیک ہے ابھی ہم باؤن نہیں ہیں کسی نام پر بھی اتفاق کر سکتے ہیں اچھا لیکن ایک چیز آپ سمجھائیں کہ نگران وزیراعظم کے پاس تو اتنے اختیارات نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کی یہی پارلیمنٹ جس نے آج فاتہ بل منظور کیا ہے اس نے جو الیکٹرون رفارمز کی ہیں اس کے بعد تو اب الیکشن کمیشن زیادہ باختیار ہے نگران وزیراعظم کے پاس کوئی زیادہ اختیارات نہیں ہیں کاسمیٹک قسم کے اختیارات ہیں تو ایک انتہائی بے اختیار قسم کے نگران وزیراعظم کی اپوائنٹمنٹ پر اتنی زیادہ جو سیاسی کشمکش ہے وہ سمجھ سے بالات آ رہے ہیں کشمکش تو اخباروں میں یہ ہے میں خرشی صاحب تو پانچ منٹ گفتگو کرتے ہیں سیشو پر وہ نام ڈسکس کرتے ہیں اتفاق نہیں ہوتا اپنے اپنے گھر جلے جاتے ہیں کوئی ایسی بات شاہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ لوگ ٹی وی پہ کچھ ایسے نام بھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جو ہم نے کبھی آپس میں ڈسکس نہیں کی یہ بات ٹھیک ہے بہت سے ایک جانس نام نہیں کئی نام ایسے ہیں تو کچھ لوگ تو آپ آپ سے نگران وزیراعظم بننے کے لیے بھی رابطے کر رہے ہیں نہیں کافی لوگوں نے رابطے کی ہے مختلف وزارتوں کے لیے اچھا تو ان کو بتانا پڑا کہ یہ فیصلے نگران وزیراعظم کرے گا آپ نہیں کرے یہ ہم نہیں کر سکتے ہم صرف نگران وزیراعظم کا نام سیلیٹ کرتے ہیں یا اتفاق رائے کرتے ہیں اس کے بعد کامینا وہ خود بناتے ہیں اچھا تو آپ کو یہ کیسا لگا ہے کہ آپ ملک کے وزیراعظم ہیں اور نگران وزیراعظم کے لیے بھی بڑی لابنگ ہو رہی ہے اور نگران وزیراعظم کے لیے بھی بڑی لابنگ ہو رہی ہے اور بھی وزارتوں کے لیے بڑی لابنگ ہو رہی ہے کیسا لگتے آپ کو یعنی کہ یہ لوگ نگران سیٹ اپ جو صرف تین مہینے کا ہوتا ہے اس میں گسنے کے لیے بھی اتنی لابنگ کرتے ہیں کیا ان کا انٹرسٹ کیا ہے دو مہینے کا ہے دو مہینے کا ان کا کیا انٹرسٹ ہے یہ ان سے آپ سوال کر سکتے ہیں میں نے تو کوئی کیا پریس میں نام بھی آ جاتا ہے آپ کے پروگرام میں بھی شرکت کا موقع مل جاتا ہے یہ سب چیزیں کیونکہ اکثر لوگ سیاسی نہیں ہوتے تو شاید کچھ پسند کرتے ہوگے ہمیں موقع مل جائے لائم لائٹ میں آنے کا اچھا آپ یہ بتائیے کہ کل نواز شریف صاحب نے ایک بڑا تفصیلی بیان دیا جو پہلے انہوں نے کوٹ میں دیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے میڈیا کے سامنے بھی اپنا وہ بیان پڑا اور اس میں جو اس کا جو کنکلوجن تھا وہ یہ تھا کہ جو ان کے خلاف اس وقت جتنے بھی مقدمات چل رہے ہیں اور ان کی جو ڈسکوالیفکیشن ہے اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پرویز مشرف کے خلاف آئین سہخداری کا مقدمہ قائم کیا تھا اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ مارچ دوزار سولہ میں پاکستان سے چلے گئے تھے اور اپریل دوزار سولہ میں پاناما کا سکینڈل آیا پھر جو لائی دوزار سترہ میں نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے اس کے بعد سے آپ پرائم میسٹر ہیں تو جب سے آپ پرائم میسٹر بنے ہیں تو آپ نے پرویز مشرف صاحب کو پاکستان واپس لانے کے لیے کیا اقدامات کی ہیں اقدامات ان کو کورٹ نے اجازت دی تھی یہ ایشو میرے زیر بحث کبھی نہیں آیا لیکن اگلی کابینہ میٹنگ میں اس کو زیر بحث لانا پڑے گا کیونکہ سپریم گورٹ کی ڈائریکشن ہے کہ حکومت کیا کرنا چاہتی ہے اس ایشو پر انہوں نے ایٹرنی جنرل کو بولا ہے کہ کابینہ سے پوچھ کر بتائیں کہ ان کیا موقف ہے تو یہاں زیر بحث نہیں آیا وہ علاج کیلئے ان کو کورٹ نے اجازت دی تھی اب کورٹ ہی ان کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ علاج ہو گیا ہے یا نہیں ہوا